بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مانو ٹیسٹی ویورز کیسے ہیں آپ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش و خورا مار آباد رکھیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں آج میں بنا رہی ہوں سٹف شملہ مرچ وید چکن اینڈ چیز اس کو بنانے کے لئے میں نے لی ہیں تین ادتہ شملہ مرچ بڑے سائز کی چکن چیس پیس ایک ادد اور اس کو میں نے درمیان سے کٹ کر کے چھوٹے چھوٹے کیوبز میں کٹ لیا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں پہلے درمیان سے ایک کٹ لگایا ہے اور اس کو پورا ہاف کر لیا ہے سینٹر میں سے اور اب پہلے ایک پیس کو لے کر اس کی لمبی لمبی سٹرائپز کٹ لوں گی اور پھر اس سے دوسری طرف کو ٹرن کر کے اس کے چھوٹے چھوٹے کیوبز بنا لوں گی اور بیورز دیکھیں اس طرح سے میں نے بہت چھوٹے چھوٹے کیوبز میں کٹ لیا ہے چکن کو اور یہ چکن ٹیس میں بھی اچھی لگے گی اور فیلنگ کے لیے بہت اچھی رہتی ہے اس طرح سے میں نے سارے پیس کو باریک باریک کٹ کر لیا ہے اور اب میں نے شملہ مرچ کو لے کر سائیڈوں سے اس کے دنڈیاں کٹ کے درمیان سے ہاف ہاف کٹ لیا ہے اور درمیان سے اس کے بیچ نکال کر اس کو میں بیچ میں سے خالی کر رہی ہوں تاکہ اس میں میں فیلنگ بھر سکوں اس طرح سے اوپر سے کٹ کر کے بہت ہی ایزیلی یہ بیچ نکل آتے ہیں اور اس کے اندر سپیس بن گئی ہے جس کے اندر میں فیلنگ ڈال سکوں گی اسی طرح سے میں نے سارے شملہ مرچ کٹ کر لی ہیں اور ان کے اندر سے بیچ نکال لیے ہیں اور اب یہ فیلنگ کرنے کے لیے تیار ہیں اس کی فیلنگ بنانے کے لیے میں نے لیا ہے چکن چیس پیس ایک عدد اور اس کو بہت چڑے چڑے کیوز میں کٹ لیا ہے اور اس کے ساتھ میں نے لیا ہے سبس پیاس سات آٹھ عدد اور ان کو بھی باری کٹ لیا ہے لیسن چارجوے ان کو بھی باری کٹ لیا ہے اس کے ساتھ ہی میں نے لیا ہے چیس سلائسز اور ان کو درمیان سے ہاف کٹ لیا ہے کیوز ان کے ٹرائنگلز بنا لیا ہے پکانے کے لیے آئل لیا ہے تقریباً تین ٹیپل سپونز سویہ سوس دو ٹی سپونز ہاتھ سوس لیے دو ٹیپل سپونز تقریباً دو انچ کا پیس میں نے چیڑی چیس کا لیا ہے اور اس کو چھوٹے کیوز نے کٹ لیا ہے اور اس میں میں نے لیا ہے زیرہ پاوڈر ایک ٹی سپون تندوری مسالہ ٹو ٹی سپون اور ٹو ٹی سپون ہی سکھا دنیا پاوڈر ساتھ ہی میں نے نمک لیا ہے ایک ٹی سپون اور دڑا مچھلی ہے ایک ٹی سپون وینگر یعنی سرکہ لیا ہے میں نے دو ٹی سپون اور ایک ادر ٹیماتر ڈالوں گی باری کٹ کر سب سے پہلے میں نے آئل کو پین میں ڈال لیا ہے اور اس میں میں نے ڈالا ہے کٹا ہوا لیسن تقریبا چار جبے ہیں اور اس کے ساتھ ہی میں نے چکن ڈال دی ہے اور چکن کو ہائی فلیم پر سوٹے کر رہی ہوں تقریبا چار سے پانچ منٹ تک اس کو ہائی فلیم پر ہی سوٹے کرنا ہے اس طرح سے یہ فرائی بھی ہو جائے گی اور اندر تک گل بھی جائے گی سوٹے ہو گئی ہے اور اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں ٹیماتر ٹیماتر کو تھوڑا سا فرائی کرنے کے بعد اس میں میں ڈال رہی ہوں سرکہ نمک میرس اور تمام مسالے ساتھ ہی میں نے ہار سوس اور سویا سوس بھی ڈال دی ہے اور اب ان سب چیزوں کو ملا کر ساتے کر رہی ہوں تقریبا چیزوں سے چار منٹ تک ان کو اسی طرح پکانا ہے اور اب انڈ پر میں ایڈ کر رہی ہوں سب چیزوں کو سوس بھی ڈال کر بھی تھوڑا سا اور اس کو سوٹے کروں گی تقریبا چار سے پانچ منٹ تک اس کو مزید میں نے پکایا ہے اور اب انڈ پر میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں چیز کے کیوبز یہ میلٹ ہو کر اچھی طرح اس میں مکس ہو جائیں گے اور اس سے ٹیس بہت مزدہ رکھتا ہے اور یہ فیلنگ تیار ہے اس کو تھوڑھنڈا کرنا ہے ایک چھوٹی بیکنگ ٹویلی ہے اور اس پر میں آئلنگ کر رہی ہوں اور اب میں فیل کر رہی ہوں مرچیں شملہ مرچیں ان کو اندر سے میں نے خالی کیا تھا سارے ان کے بیج نکال دیئے تھے اور اب اس کے اندر میں فیلنگ ڈال ڈال کر اس کو میں بیکنگ ٹویلی کے اندر رکھتی جا رہی ہوں اسی طرح ایک ایک کر کے ساری شملہ مرچ کو میں فیل کر لوں گی ساری شملہ مرچوں کو میں نے فیل کر لیا ہے اور اب میں ان کا اوپر لگا رہی ہوں چیز کے سلائسز اوہن کو میں نے تین مینٹ سکھ 250 ڈگری پر پر بی گھر کر لیا ہے اور اب میں وRes پر تک건ہ ٹویلی، تو بیس سے پچیس منٹ تک اوہن میں بیک کروں گی اور اب اس کے سارے ساری کرنے کے لیے میں بنا رہی ہوں گارڑک رائز ان کا بنار کے لیے میں ایک گلاس چاول پایل کیا ہے اور ان کو اچھی طرح سے پایل کا کدھن پر لگا لیا ہے اور اس کے ساتھ ہی دو تین جوبئے لچن کے میں نے کھاٹ لیا ہے اور دو ٹیبل سپون مکھن لیا ہے مکھن کو کڑائی میں مل کر کے ساتھی میں نے لیسن ڈال دیا ہے تقریباً آدھی چمچ نمک اور آدھی چمچ کالی مشٹ ڈال دیا ہے اور ساتھی میں نے بوائل ریس ڈال دیا ہے اور ان کو اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے رائس پہلے سے فولی بوائلڈ ہیں اور ان کو مزید دم لگانے یا پکانے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ اتنی جلدی ہی تیار ہو جاتے ہیں شملہ میرسوں کو میں نے پچیس منٹ تک بیک کر لیا ہے اور اوپر سے چیز اچھی طرح سے میلٹ ہو چکا ہے لیجے سٹافٹ اینڈ بیکڈ کیپسی کم تیار ہیں آپ بھی ضرور بنائیں یقینین آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو بہت پسند آئیں گی اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں انجوائے کریں اللہ حافظ